بہرحال بھائی نے سوال کیا کل حلال و حرام کا عنوان تھا بس مختصت جواب دوں ایک شخص کے دو کاروبار ہے ایک حلال اور ایک حرام تو کیا اس کے حلال کاروبار میں آپ ساتھ دے سکتے ہیں تو بہرحال اگر ایک شخص کے دو کاروبار ہیں تو آپ اس کے حلال کاروبار میں ساتھ دے سکتے ہیں اس لیے کہ ہندوستان کے اس قانون کے اندر کوئی کمپنی اور کوئی ادارہ سود سے مستثنہ نہیں ہے تو ڈائریک سود میں انوالو مت ہوئیے لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر مثال کے طور پر ریلائنس ایک بینک کھلتا ہے تو اس میں کام کرنا درست نہیں لیکن اسے کمیونکیشن میں کام کر سکتے آپ تو ایک ادارہ ہے دو کاروبار ہے اس کے تو جہاں اسے کاروبار کا وہ حصہ ہے جو درست ہے جائز ہے اس میں کام کرنا حرج نہیں اور جو بقیہ ہے چھوڑ دے آپ کچھ لوگ کہیں گے اوپر تو مال یہ کی جگہ جمع ہو رہا ہے تو ایسا دیکھا ہے تو پورے دنیا میں مال یہودیوں کے پاس جمع ہوتا جو کے سود پر پورا کاروبار کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں بھی نہیں بس سکیں گے یہ دیکھیں کہ جو چیز میں ہم کام کر رہے ہیں اس کا حلال ہونا درست ہے بقیہ اگر اس کا کوئی دوسرے سے مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے جو ائرلائنس چلاتی ہے ساتھ میں اس کا شراب کا بزنس ہے ائرلائنس کے حد تک آپ کا معاملہ درست ہے اس کے شراب کے اس بزنس میں اب ہاتھ نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے بہرہ لیے جائے ایک ساتھ